دمدار ستاروں کے لیے آج مجھے بتایا گیا ہے وکار زکا ہیڈ فول میں اور فیملی کے ساتھ نہیں ایک کسی نے کلپ بھیجیا اچھا میں کہہ کرتا ہوں جو آپ مجھے دمدار ستارے بھیجتے ہیں facebook.com سلائچ وکار زکا پہ میں اس کو ایز ایز یہاں سامنے رکھتا ہوں اور دیکھنا شروع کر دیتا ہوں ورنہ نیچرل ری ایکشن نہیں آتے اگر ایک دفعہ دیکھ لوں گا لیکن ایک ایمیل میں لکھا ہوا تھا کہ ہیڈ فول لگا لیں بچوں کے ساتھ مت دیکھنا میں نے کہا ٹھیک ہے بھئی شروع کرتے ہیں تو آپ بھی یہ کر لیں اس طرح ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا لیکن ون گو میں میں بھی دیکھ رہا ہوں تو یہ نہ کوئی ایسی بات آج ہے جس سے آپ کو فیل ہو تو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کے حصے میں کیا آتا ہے برابری لگتا تو اللہ آپ دیکھ ختم نہیں پڑایا کیوٹ ہے لیکن اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی شاید آگے آئے ہیڈ فون لگائے رکھو بھائی یا ٹک ٹاک پہ نہ ہر بندہ چیلنج دے رہے تو میرا چیلنج یہ ہے کہ آپ یہ والی انگلی اٹھا کے بتاؤں پہلے مٹھی کو زور سے بند کرنا ہے پھر یہ والی انگلی نکال دی ہے بہر اگر آپ نے یہ نکال دی تو میں آپ کی اوڈیو لائک کروں گا اس میں کیا تھا چل بندری بہت طبیعت سے میں لیئے بھائی زیرو ٹین سو چار فیصلہ با دیو ہو یہ ہون تیار کیونکہ لوہوڑی ہو گئے نے ہو شیار تے انسی دار اینے ٹڈے کار تے تسی کٹل اپنیاں بچیاں بار کیونکہ لوہوڑیاں نے دینیاں سار نہی پا ہاتے ہاتے لے 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 کیونکہ لوہ régہوڑی ہوئے ہو چاہLEY موبائل نگا لسکا جلدی ہے گل اور ان کے خلاف تو میں نے کوئی ویڈیو بنائی بھی نہیں تھی اگر ان سے محبت کا اظہار کیلئے میں نے回یو بنایا تھی اور اگر یہ جرم ہے تو آپ لوگوں مجھے بتایا ہمیں hyalat تھا تا پھر چھے مردی کیوں نہیں پتہ نہیں Fauci کون صح Oxpa نای تو کہ نو dass کھوکست دا بچہ سگر پیندائے یا نیزوار رکھدائے کوئی پتہ نہیں کان میں ایک سراخ پہلے ہی ہوتا ہے تین چار خود بنوا لیتی ہیں پر سنتی کسی کی بھی نہیں بابا جی بغیتیاں بابا جی باندھ رہیاں بابا جی خوش رہیاں بابا جی بے شرمیاں بابا جی واہیاں بابا جی دوزک میں جانیاں قتل بازار میں ہو چکا ہوں پھر بھی تُو میرا قاتل نہیں ہے لانتی تیرا منہو سے چہرہا دیکھنے کے بکابل اچھا تو پھر اس سے شادی کرو یہ جو ہمیں ڈیوٹ کر رہا ہے میں جنت مزہ شادی کر رہا ہوں میں یہ تیرا جی جو ہوا اور جی جو چاہتا ہے کہ اس سے شادی کرو یہ آگے چل کے ٹک ٹک اسٹار بنے گا کہا تھا نا جانے من اگر تم بدلے تو کچھ نہیں اور اگر ہم بدلے تو کچھ نہیں اور اگر یہ بھائی بدلے تو بھی کچھ نہیں بھائی نا ہاں جی بھائی مفون کیے کچھ نہیں بزنے بزنے ایک طرف پیسہ ایک طرف اکل کیا چھنوں گے پیسہ میں ہوتا تو اکل چھنتا آپ صحیح کہہ رہے تھے سر جس کے پاس جو چیز کی کبھی ہوتی ہے وہ وہی چھنتا ہے لڑکی اہ اہ کی آوازیں کیوں نکالتی ہے سائنس نے اس بات کی خوب محنت کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جب عورت پر کاروائی جاری ہوتی ہے تو اس کو ایسا مزہ آتا ہے کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار اہ اہ کے ذریعے نکالتی ہے جیسے ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو کوئی ہمارا کندر دباتا ہے تو ہمیں ایک سکون ملتا ہے کہ اہ کیا مزہ آ رہا ہے تاکہ دبانے والا شخص اور دلچسپی سے دبائے اسی طرح عورت اہ اہ کی آوازیں نکالتی ہے تاکہ سامنے والا اس کاروائی کو اور دلچسپی سے سرانجام دے اس لباس کا ہی کچھ خیال کر لیتی پھر آپ لوگ بولتے ہیں لانت کیوں دی جاتی ہے اگر ڈبنگ کی بھی ہے کچھ بھی ایسا کیا ہوا ہے غیرت بنانے والوں کے طرف سے چتیسنے سو انچ کی ملٹی پلیکس لانت آہ آہ اب میں جو آپ کو چیز بتا رہا ہوں ذرا گھوڑ سے سننا ہے آہ 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 اے چپ تو اب آپ نے میری بات کو ذرا گھوڑ سے سننا ہے آہ آہ اے آہ 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 کیار اب آپ نے میری بات آہ آہ بات کو غور سے سننا ہے ٹو سکسٹی ایٹ ڈالر کا تھا بیٹکوئن جب میں نے کہا تھا کہ نواز شریف کی حکومت کو کہ اس میں انویسٹ کر لو سارا کرزہ اتر جاتا ابھی گوگل کریں وقار زکا کرپٹو کرنسی نیوز میں ہر جگہ کے وقار زکا یہ کلیم کر رہا ہے کہ پاکستان کا سارا کرزہ وہ اتار کے دے سکتا ہے کیسے کہ آپ بیٹکوئن میں انویسٹ کریں ٹو سکسٹی ایٹ ڈالر کا تھا ویڈیوز موجود ہیں نا اپنی طرف سے تو نہیں بنا رہا میں اور اس کے بعد آج سارا کرزہ اتر جاتا عمران خان کی حکومت آئی کووڈ میں میں نے کہا پانچ ہزار ڈالر کا ہے لگا دو پیسے سارے اس میں دسمبر تک ہوگا یہ میں کیا میں نجومی تھا ایزا ریسرچر میں نے بولا یہ پیسے اتر جائیں گے کیا انہوں نے سنی نہیں سنی اب اس لوس کا کون ذمہ دار ہوگا پورے پاکستان کا لوس ہو گیا ایک ایک پاکستانی کترے کترے پیسے بنا لے تھا اب یہ کل کو گرے گا کہیں گے یہ گر گیا تو جو پیسے ابھی کمانے تھے وہ تو برباد ہو گئے پوچھو اپنے فیوریٹ پولیڈیشن سے جو آپ کو ستیہ ناس کر رہا ہے یہ کہہ کے کہ میں کچھ کروں گا کیا کرے گا اسد عمر کو میں نے چیلنج کر کے بولا تھا آپ کے پاس کوئی سکیم ہے بتائیں یہ ٹی وی پہ سرکس لگانا ختم کرو چاہے پی ٹی آئی ہو چاہے پی ایم ایل این ہو چاہے ایم کی ایم ہو کوئی بھی ہو ٹی وی پہ خدا کے واسطے ہمارے ٹیکس کے پیسے سے لے کر ہم نے آپ کو سٹیج کومیڈی لگانے کے لیے نہیں بٹھایا پارلیمنٹ میں بیٹھے ہو چاہے وہ مریم نواز کی سائیڈ ہو چاہے وہ عمران خان کی ہو دونوں سائیڈوں نے آپ کو جگت بازی کے لیے رکھایا نہیں آپ کو جگت بازی کے لیے بلائے سرکس لگایا ہے وہ یہاں پہ ہمارے پیسے سرکس دکھا رہے ہو ہمیں شرم نہیں آتی بغیر تو ایک ایک منٹ بھی اب جگت بازی کی پھر میں آپ کو بتاؤں یہ ہونا چاہیے کہ آئیڈیا دو ٹی وی بیٹھو آئیڈیا دو ملک کی ایکانومی کیسے صحیح ہوگی وکار زکا نے ایک آئیڈیا دیا تھا ہاں بھئی کیوں نہیں سنا اوہ وکار زکا ہمیں بتائے گا لے بتا دیا دے دکھا دیا کوٹ جا کے کیوں لڑ رہا تھا کہ پورا پاکستان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے ابھی تھوڑا بہت آرڈر آیا انہوں نے ستیہ ناس کر کے رکھ دیا کیونکہ آپ عوام آہ آہ دیکھ رہے ہوں گے آہ آہ کرتے آگے نکل جائیں گے آہ آہ کرتے ہوئے وہاں نکل جائیں گے اور آہ آہ کرتے ہوئے تیکنولوجی کی بات کو سائیڈ میں کر دیں گے آہ آہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ جو بات ہو رہی ہے آہ آہ ایک طرف کر دیں اس کو آپ لوگوں کا انٹرس قسم ہے آہ 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 ابھی تک سارے لوگ جا چکے ہوں گے آہ 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 کرنے یہاں جو آہ آہ ہو گئی ملکی بیٹکوئن میں نائن کر کے اس پہ آہ آہ نہیں کریں گے یہ جو آہ آہ ہے نا یہ صحیح جگہ آہ آہ کر لیں گے تو کام ہو جائے گا صحیح جگہ آہ آہ کرنے کے لیے ان سے بولیں یہ وکار زکا کی آپ نے نہیں سنی تھی اس وجہ سے یہ جو نقصان ہوا ہے حسد عمر آپ ذمہ دار ہیں حفیظ شیخ صاحب آپ ذمہ دار ہیں عمران خان صاحب آپ ذمہ دار ہیں بلاول بھٹو آپ ذمہ دار ہیں سندھ میں بلاول بھٹو کی یہ ہے نا حکومت ان سے پوچھو کیوں نہیں سنی بات انہوں نے میں پشاور جا کے لڑ رہا ہوں کیوں میں نے کہا اتنی بڑی اپرچونٹی پاکستان ہیومن اسٹری میں سب سے ریپیڈ پروفٹ سے محروم ہو جائے گا اور اتنے بڑے پروفٹ سے اب ہو گیا محروم جو یہ نقصان ہوا ہے کہ اس وقت حکومت انویسٹ کر کے کرزے اتارتی ہے نہ چائنا کے آگے جھکنا پڑتا نہ سعودیہ کے پاس جانا پڑتا میں ایزا ریسرچر آج چیلنج کرتا ہوں ان کو ہٹاؤ سب کو مجھے آنے دو نہیں بھئی وکار زکا کیوں آنے آہ آہ ہو جائے گا ہم بنتے جا رہے ہیں ہمارا قومی کھیلے میم ہمارا کیا ہے مزاک اڑاؤ اس کی مزاک اس کا مزاک اسی لیے یہ پولیڈیشن آپ کو لولی پاپ دے رہے ہیں وزیر آزم کو کیا ضرورت ہے مریم نواز کو جواب دینے کی چپ نہیں دوز کے جواب نہیں دین آپ جواب اوقات ہے اس کی تم اسے جواب دے رہے ہو کیبنٹ میں بیٹھی ہے وہ کیبنٹ میں ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہے کیوں جواب دے رہے ہو اسے تم جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہمارا ٹیکس کا پیسہ مفت کا پیسہ نہیں ہے میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ لوگ کوئی کام نہیں کر سکتے تو یہ سرکس مت لگاؤ بچوں کو یہ مت سکھاؤ کہ پولیڈیشن ایسا ہوتا ہے یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا پولیڈیشن عزت کے قابل ہونا چاہیے پولیڈیشن کومیڈین نہیں ہونا چاہیے جگت بازی نہیں آنی چاہیے اس کو کہ وہ دوسروں پر جگتے مار بھائی ٹھیک ہے ان کو کیوں جواب دے رہے ہو پی ٹی آئی والو کیوں وکار دیکھو آپ نے پوچھنا ہے کہ وکار زکا نے ایک آئیڈیا دیا آپ نے وہ آئیڈیا نہیں سنا اتنا میسج آج میری فسٹریشن کیوں ہے ہم تو عمران خان کے ساتھ تھے نعرے لگا رہے تھے دھردوں میں کھڑے تھے ایک بات نہیں سنتے اب یہاں پر منسٹروں کے پاس چکر لگا رہے ہیں اپنے خرچے پہ جا رہے ہیں کیوں آپ نے یہ آئیڈیا مس کر دیا اب اگر آپ نہیں سنیں گے تو ملک بربادی کی طرف جا رہا ہے اہ اہ کی طرف ہی ہوتا جا رہا ہے اہ اہ ہی ہوتا رہے گا الٹا وکار زکا کو اب پکڑ دیا جائے گا بولاؤ یار یہ عمران خان کے بارے میں اس طرح کیوں بات کر رہا تھا اوہ بھائی پی ٹی آئی والو خدا کے واسطے اپنے لیڈر کو ہی بتاؤ ہمیں آئیڈیا چاہیے where is the idea کہ ملک میں پیسہ کیسے آئے گا وکار زکا نے پروف کر دیا اس کے بولنے پہ کام ہوتا تو آج یہ کرزے اتر جاتے نہیں اترتے نہیں یقین ہی نہیں آ رہا اوہ نہیں نہیں کیسے کر سکتا ہے وکار زکا کیونکہ آپ لوگ ریسرچ نہیں کرتے آپ صرف اپنے گھر کا سوچتے ہیں جب پاکستان کا سوچو گے تب دماغ چلے گا پاکستان کے لیے یار اتنی بڑی ہم نے چیز آہ آہ کر دیا ہے اپنے اپنے فیورٹ پولیڈیشن سے پوچھو کہ وکار زکا نے یہ آئیڈیا دیا وہ تو نہیں کر سکت تمہارے پاس کوئی آئیڈیا ہے ملکہ کرزہ اتارنے کا بتاؤ پوچھو ان سے ہمارے ٹیکس کے پیسے سے کمبخت سرکس لگا کے بیٹھا بہر پولیڈیشن جکت بازی الاؤ نہیں ہونی چاہیے تمیز سے سیاست کرو بتتمیزی نہیں کرو ہمیں تمہاری کوئی نہیں ٹیلنٹ دیکھنا کہ تم نے دوسرے کو کتنی بڑی بات بولی ہے رحم کرو پاکستان پہ یار خدا کا واسطہ ہے نہ ہماری سنتے ہو صبح شام سرکس لگا کے بیٹھا واے یہ جو آئیڈیا مس ہوا ہے بیٹکوائن کا کون ذمہ دار ہوگا اس کا یہ تو شکر کرو کہ سندھ ہائی کورٹ کے جو جج سائب آنے ہیں ان کو کرپٹو کرنسی کی ایٹو زی بات پتا ہے تو وہ سمجھ کر کیس چلا رہے ہیں میں سلود کرتا ہوں جوڈیشل کو ورنہ نہیں سنتے ہیں میرا کس سن کر انہوں نے کہا ایک ایک چیز جج نے وہاں بولا یہ بیٹکوائن اتنا اوپر گیا ہے سٹریٹ بینک ذمہ داری لے گا اس کی اللہ تعالی ہمارے جوڈیشل کو جو ججز وہاں ہیں اس طرح کے ہوں جن کو اتنے ٹیکنیکلی ساؤنٹ ہے اور یہاں پر ہماری حکومت سن ہی نہیں رہی مان ہی نہیں رہی پوچھو ان سے یہ جو لاؤس ہوا ہے زکاہ کی نیوز پڑھی بھی ہے وہ کہہ رہے ہیں میں کرزہ اتار دوں گا تو یہ کہہ رہے تھے ابھی مزاق ہو رہے ہیں اٹنشن لے رہے ہیں کیون سی اٹنشن اب ہو گیا ہاتھی کا لے لو اندر فرم یار تم لوگ سمجھتے ہو یہ میں یہاں پر آپ کو نہیں پتا پاکستان غریب ترین ہوتا جائے گا عمران خان کا فوکس ہو گئے سب سے غریب ترین طبقے پہ اور اس کے لیے اس کو زکاہ سب کے دیتا جا رہا ہے وہ بھائی کام کروا ان سے میری فسٹریشن اس لیے ہم نے بہت بڑی اپرچنٹی مس کر دی ہے اس لیے کہ آپ لوگوں کا صرف دھیان اس میں کہ اس کے اندر آہ آہ زیادہ بہتر ہے باقی فارق ہے اب آپ نے سوال کرنا اپنے فیورٹ پولٹیشن سے جو میں نے بھی ساری باتیں بولی ہیں کہ وکار زکاہ تو صحیح ہے پھر اس کو چلانے دو ملک اس کو دو ملک صحیح تو آئیڈیاز دے رہے کیا غلط بولا اس نے کوٹ میں جا کے لڑ رہا ہے کیا اور غلط کیا کر رہا ہے باسمتی رائے اس کے لیے کسی ایک پولٹیشن ایک یوٹیوبر نے بولا سب سے پہلے میں نے آواز اٹھائی کہ انڈیا آگے نکل جائے گا کرو اس کے لیے پھر رزاق داؤت صاحب آئے ہیں بیچ میں یہ ساری باتیں بھائی میں کیوں سوچ رہا ہوں کیونکہ میں پاکستان کا سوچ رہا ہوں آج اگر تم لوگ میرے اگینسٹ میرے میمز بناو بناو نہیں کرو سپورٹ جاؤ ان کا سرکس دیکھو اپنے ٹیکس کے پیسے سرکس دیکھتے رہو پورا دن اب جو لوگ مجھ سے بول رہے ہیں کہ کیا اب وہ لوگ دکھاؤں گا جنہوں نے سال میں میری بات مانی اور پروفٹ کتنا بنایا ایک ایک مہینے میں چیک کرو فالو کرو فائدہ نہ تو پھر بولنا دوستو یہ غور کیجئے گا پروفٹ بن رہا ہے لوگوں کا نہیں بنے یہ دیکھئے گا پہلے ہیں جی وقاس تبصم اس کے بعد اگر میں آگے آتا ہوں الحمدللہ سکسٹی سکس ڈالر سے شروع کیا اور ان کو یہ ون سیونٹی فور ڈالر ان کے بن گئے چار پچ دن میں اسی طرح آگے جائیں تو جی اور لوگ لکھ رہے ہیں کہ میرا پروفٹ بہت اچھا بن گیا اور یہ وہ باتیں ہیں جو میں آپ سے پہلے سے کہہ رہا ہوں ابھی بھی وقت ہے آپ نے پندرہ سو روپے دینے ہیں مہینے کے کرپٹو کا مقصد ہوتا ہے گروپ اور جب تک گروپ میں ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں ٹیلی گرام وٹس ایپ کی طرح تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آنے والا چھے ساتھ مہینے یہاں رہے ہیں آرام سے دیکھیں اگر کچھ بھی نہیں آتا لیکن دیکھیں پندرہ سو کا مطلب یہ نہیں ہے کیا آتے ساتھی یعنی مجھے بتاؤ مجھے کچھ نہیں آتا ای بی سوڈی سے کہا نہیں بتا رہے تو بھائی پندرہ سو ہیں گروپ کا حصہ بن رہے ہیں ہم سب سے بڑا کرپٹو نیٹورک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پر ہم اپنے اس ٹیم کو ایسے لے کے چلیں کہ جب چاہے ہم کرپٹو مارکٹ ہلائیں اس لیے جتنے لوگ آج کرپٹو اوپر ہے تو کہہ رہے ہیں کیسے سیکے کیا کریں کہاں سے خریدیں بینک میں کیسے ویڈرول کریں یہ تمام معاملات کے لیے آپ جب تک کسی ٹیم کا حصہ یا گروپ کا حصہ نہیں ہوگے آپ کا کام نہیں ہوگا ٹیلی گرام اور ویڈس ایپ کے اوپر جو ہے ایف ای ٹی ایف اور ان کے معاملات بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر کی وائی سی یعنی نوئی اور کسٹمر کی ڈیٹیلز نہیں ہیں فیس بک کے گروپ میں آپ کو فیس بک کا کوئی ایسا گروپ نہیں ملے گا اس لیے کہ وہاں پر باقی جو گروپ ہوتے اس میں جال سازی کرنے کی بعض دفعہ کوشش کی جاتی ہے یہاں پروفائل ہی جب نظر آ رہی ہے اور کسی نے پندرہ سو پے کی ہیں تو فیس بک کے پاس تو آ گیا ڈیٹا تو کل کو کوئی اگر کوئی غلط حرکت ہوتی بھی ہے منی لانڈری یا کوئی ایسا چکر تو وہاں سے پورا ٹریک ہو سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں سیکھنے کے لیے جب مجھے میسیج کر رہے ہیں اس گروپ میں جائیں اس گروپ سے آپ کو فائدہ دے گا کچھ ایسا سیکھنے کو ملے گا کہ آپ اگر انویسمنٹ زیادہ نہیں بھی کر سکتے تو آپ اپنے گلی محلے میں اپنے دوستوں کو مائننگ مشین لگانے کے ان سے پیسے لے سکتے ہیں ان کو کرپٹو سکھانے کے پیسے لے سکتے ہیں اور آپ ایک بات میں آپ کو بتاؤں جب اس گروپ میں آتے ہیں تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں جو خاموشی سے پورا گروپ دیکھ رہے ہوتے ہیں دس پندہ دن بعد ان کا پوسٹ آتا ہے جی میں نے اتنا جتنے لوگ میں دکھا رہا ہوں یہ وہ ہیں جنہوں نے اتنی پوسٹنگ نہیں کی وہاں کے آرام سے دیکھتے رہے اور پیسے بنا گئے کچھ ایسے ہیں جو آکے کہتے ہیں یار میرا بینک اکاؤنٹی نہیں چل رہا یار میرا ویڈرول مجھے جو ہے نا میرے بینک میں نہیں آرہا تو یہ وہ والی باتیں ہیں کہ یہ آپ پہ بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ آرام سے آئیں آرام سے دیکھیں طریقے کار یہ ہے کہ خاموشی سے دس پندرہ دن صرف دیکھیں اور ایمیجن کریں کہ اس گروپ میں جو بتایا جا رہا ہے وہ اور سے سنیے گا کہ یار پچاس ڈالر یہاں لگا دو وہ اپنے پیپر پہ لکھنا ہے یار اس کے بولنے پہ وکار زکا کے گروپ پہ اگر میں انویسٹمنٹ کرتا تو کیا ہوتا ایک دو ٹیسٹ رن دیکھ لیں آتے ساتھ ہی پیسے نہ پھینگ دیں اس سے کیا ہوگا سیکھنے کو ملے گا تو آپ کو کچھ نہیں آتا پہلی ٹپ یہ ہے گروپ جوائن کرنے کے بعد آرام سے پندرہ دن کا ٹائم رکھیں اور یہاں لگتا ہے اچھا انہوں نے بتایا یہ کرنا ہے یہ کرنے سے ہوگا کیا اچھا یہ اکاؤنٹ بنانے چلو چپچا پہلے ایکاؤنٹ بڑھ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو لیکن جب ہوگا جب آپ بھی اکل کے ساتھ چلیں گے صرف یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے ہر بات پہ حامل اور میری ایک عرض سن لیجیے پہلے جوائن کرنے سے پہلے دیکھیں بہت سارے آپ کو سائنس دان کہیں گے کہ یار یہ کیا ایک سال تک پندرہ سو ہر مہینے دے رہے ہو سترہ ہزار روپے بن رہے گے وکار دکا کو دے رہے ہو بھائی یوٹیوب سے سیکھ لوں میں کیا تو رہا ہوں اتنی دفعہ ویڈیو میں بھی کہا ہے سب چیزیں یوٹیوب پر ہیں آپ وہاں سے سیکھ سکتے ہیں تو سیکھ لیں جب کوئی گڑھ بڑھ ہوگی تو اس ویڈیو والے کو کہ آپ میسیج کریں گے کہ بھائی تیری ویڈیو دیکھ کر میں نے یہ کیا تھا یہ گڑھ بڑھ ہوگی کیا وہ آپ کو ریپلائے دے گا کرپٹو ڈی سینٹرلائزڈ ہے لیکن میرا اس میں جتنا ایکسپیرینس ہے اس کے بعد میں نے یہ ایک چیز سیکھ لی ہے کہ کرپٹو میں جب تک کمیونٹی نہیں ہوگی لوگ ایسے نہیں ہوگی جن کو آپ جانتے ہیں کہیں فس گئے کہیں مسئلہ ہو گیا بھائی کوئی غم غم سمجھنے والا بھی تو ہو اگر لاؤس ہو رہا ہو کوئی تو ہو بیٹھا با وہ یوٹیوب ویڈیو والا تھوڑی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوگا یہ کمیونٹی میں کم سے کم لوگ آپ کو کچھ نہ کچھ مدد کر رہے ہوں گے سارے لوگ یہاں بہت ایکٹیو ہیں دو تین مہینے سے گروپ بڑا ایکٹیو لی کام کر رہا ہے اور میں تمام میمبر سے اتنا زیادہ خوش ہوں کہ ایک ہلکا سا کسی کو پرابلم آتا ہے تو سارے آکے کہتے ہیں یار مدد کرتے ہیں اس طرح ہم گروہ کر رہے ہیں ایک دوسرے پر تنقید نہیں کسی کو چھوٹی سی چھوٹی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی بچوں والی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کوئی نہ کوئی آ کے بتاتا ہے تو یہ پاکستان کا سب سے ہیلپ فل میں سمجھتا ہوں کرپٹو کی کمیونٹی کا سب سے ہیلپ فل یہ گروپ بن رہا ہے کیونکہ کوئی بھی نہ صرف سگنل دیتا ہے ٹریڈنگ کے کہتا ہے بھائی خود دیکھو یہاں لوگ یہ تک بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی فلانے ایکسچینج پہ اپنی سیلفی پہ ویریفیکشن نیوری تو یہ کرو اگر تمہیں بیٹکوئن خریدنے چلو یار میں تمہیں بیج دیتا ہوں لیکن اپنی ذمہ داری پہ خریدتے ہوئے جانج پرتال آپ نے خود کرنی ہے یہ نہیں کوئی بندہ آپ کو جو ہے بے وکوف بنا گیا تو آپ بولیں واکار دکا ایک گروپ ہے نا تھوڑی جانج پرتال آپ نے بھی کرنی ہے دیکھنا آپ نے بھی ہے بڑی بڑی بزنیسز میں لوگ آپ کے ساتھ گڑ بڑ کرتے ہیں تو اس لیے یہاں ہر چیز دیکھ کے کرنی ہے لیکن میں ہی آپ سے کہہ رہا ہوں ایک سال کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں اگر کرپٹو کا آپ کو پروفٹ مس ہو گیا ہے آپ کے سامنے جو کچھ میں بتا رہا تھا یہ اتنی لمبی بات کیوں کر رہا ہوں اتنا لمبا رکشہ کیوں چلا رہا ہوں تاکہ آپ کو بات ہی سمجھائے آپ نے کرپٹو کو اس طرح سمجھنا ہے جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے وہ پریکٹس کے ساتھ سیکھتا ہے تو پریکٹس کرنی ہے اور جیسے گن فائرنگ آپ گن چلاتے ہیں فائرنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے پہلے آپ جا کے پریکٹس کرتے ہیں تو کچھ بولٹس ضائع کرتے ہیں تو پچاس تیس ڈالر ضائع کرنے کے لیے رکھیں ضائع نہیں ہوں گے اللہ کے حکم سے لیکن یہاں آئیں اور یہاں آنے کے بعد ایک سال کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کے ہائر میں جب بھی ٹائم ہوگا اس گروپ سے سیکھوں گا سیکھیں گے تو اگلے سال جو اس دفعہ لوگ اچھل رہے ہیں ہمارا اتنا پروفٹ بن گیا وقار زکا نہیں بتایا تھا پانچ ہزار ڈالر پر میں نے انویسمنٹ کی میں نے ہزار ڈالر کے دن وقار زکا کے کہنے پر کی تو بھائی اس گروپ کے بعد اگلے سال آپ اتنا زیادہ پروفٹ میں ہوں گے انشاءاللہ کہ آپ کہیں گے یہ ستنہ ہزار تو کچھ تھے ہی نہیں میں نے تو کتنے بنا لیے لیکن کب بنیں گے جب آپ بھی اپنا دماغ چلائیں گے تو جوائن کریں دوستوں کو ٹیک کرتے جائیں آئیں لیکن اپنا کوئی رکشہ وانی چلا نا آپ نے کہ اپنا کوئی لنک لا کے پوست کر دیا میری جو ہے میرا بھی گروپ ہے اس کو جوائن کر لیں پھر گیا ہوگا جو آپ نے پیسے دیئے ہوئے ہیں وہ میرے پاس بھی نہیں آئے آپ کے پاس بھی نہیں آئے کہیں بیچ میں اٹک جائیں گے جب آپ کو بین کریں گے تو بین نہیں ہونا ایک سال کے لیے آ سکتے ہیں آرام سے تو پھر انشاءاللہ میرا یہ پوری کیمپین کا مقصد کیا ہے ٹیکنالوجی وومنٹ چاہتی ہے پاکستان کا ہر بندہ امیر ہو دنیا میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان کا بھی فائدہ ہو رہا ہے لیکن پاکستان میں بھی تو سیکھنا شروع کریں لوگ کب سیکھیں گے آئیے گروپ میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ فیس بک پر تھوڑا سکرول کریں facebook.com سلاش وکار زکا پہ یہاں پر become supporter لکھتا ہے کلک کریں آپ کی جیب سے تیرہ سو پندرہ سو روپے جائیں گے ٹوٹل مہینے کے